نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 44 پلس ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر پرائیوٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں ڈرائیور ہوں اور باقی اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اور آگے کی لائف میں کیا میں امیر بن پاؤں گا نہیں بن پاؤں گا وہ مجھے بتائیے اور میری آگے کی زندگی کیسے رہے گی کوئی بیماری آتی ہے گھر پر اور کچھ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو پتا لگتی ہیں وہ بتائے تھوڑا سی ریلیشن میرے بی بی کے ساتھ کبھی کبھی تھوڑی بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کب سے ٹھیک ہوں گے وہ مجھے بتا دیچے تو یہ ساری چیزیں پوچھنا چاہ رہے ہیں اب چیزوں کو پھر ہم پہنچتے ہیں ان کے گرو پروت پر دیکھو گرو پروت پر ہم کیسے ہم پکڑتے ہیں چیزوں کو انہیں ہمیں سمجھنا ہے دیکھو سب سے پہلے گرو پروت پر ہم نے یہ دیکھا بھائی یہاں پر مجھے گڑ بڑ دکھی میں نے دیکھا ایک لائن ارے یہاں تو دو لائنیں ہیں یہ سمندر شاستر کہتا ہے کہ بڑے بھائی کو بھی درجہ یہ پشتہ نہیں پشتہ نہیں پتا جی یعنی ان کے تاؤ وغیرہ یا کچھ نہ کچھ ہوگا ان سے related یہ چیزیں یا پتا جی سے related چیزیں یہاں پر ہے کوئی بیمار پڑا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے اس time period پر میں نے کہا یاد کرو کوئی پتا جی کے کوئی دادا مطلب آپ کے دادا یا پتا جی کے بھائی وغیرہ کچھ something ان کو کوئی بیماری ہوئی ہوئی ہو کچھ ہوا ہو کسی کی death ہوئی ہو ارے ہاں سر وہ پتا جی کے بھائی کو cancer ہو گیا تھا اور ان کی death ہو گئی تھی میں نے آپ سے یہی کہا کہ جب یو کا نشان آئے اور اس پر disturbance دیکھے کوئی پیچھے ریکھا اور ایسی ریکھا آتی ہے تو it means وہ indicate کرتی ہے بیماری کو یہ کون سے سمیت تھا میں نے جو ان سے پوچھا تھا 8 سال اور 10 سال 8 سے لے کر 10 سال تک یہ ریکھا جیسے ہی یہاں کٹتی ہے 12 سال اس کے اوپر ٹرینگل بنے ہیں اور یہاں disturbance ہے میں نے کہا یہاں پڑھائی میں دکت آئی تھی ہاں سر دکت آئی تھی ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں آگے اب یہ ریکھا جیسے ہی مڑی یہ ریکھا ساڑھے چودہ اور یہ پندرہ میں نے کہا یہاں پر پھر یہ ٹرینگل بنے ہیں نا دو ریکھا بنے ہیں it means کوئی ایک back لگتی ہے میں نے کہا یہاں پر لگی ہاں سر وہ میں fail ہو گیا تھا ٹھیک اب یہ ریکھا دوبارہ اس جگہ سے یہ shift ہوئی میں نے کہا کوئی open university سے کچھ paper دیئے تھے یا school change کیا تھا جی school change کیا تھا سمجھتے رہا اب یہاں پر بیماری کی ریکھائیں آئی ہوئی ہیں میں نے کہا 17 سال سے بیمار پڑے جی بیمار پڑے ٹھیک ہے یہ 17 سال ٹھیک ہے میں نے کہا یہاں سے لے کر آپ کی life میں یہ دیکھو بیماری کی ریکھا ہے جس کے قارن آپ کی study میں بھی دکھتے آئیں اور آپ 19.5 سال تک رہے بیمار جی رہا اور 21 سال تک آپ کی study بھی دکھتوں کے ساتھ رہی کیوں کیونکہ یہ ریکھا ایسے گئی تھی آگئی سمجھ یہ triangle کیسے بنا تھا اس ریکھا کا مطلب سمجھ آ گیا دیکھو دھیان سے دیکھو کیسے بنایا بھگوان نے اور آپ نہیں سمجھ پا رہے تھے یہاں سے یہ ریکھا disturbance پڑا ہی کی اب یہی سے جو ریکھا triangle بنایا disturbance دے دی اس ریکھا کو ایسا کہہ دیا کہ ان کی پڑھائی بھئی چھوڑنا جیسے مرضی کر لو چاہے ادھر ادھر کے چیزوں میں دھیان رہے بیماری ہو جائے ٹھیک ہے جو بھی ہو جائے یہ 21 سال تک یہ چیزیں ان کی life میں کھچتی جائیں گی پڑھائی میں دکھتیں آئیں گی آ گئے اس کے اندر بیمار بھی ہو گئے اب یہ فارمولا آپ کو سمجھ آ گیا کتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھانے کی کوشش کری تھی جب یہاں پر ایک ریکھا سے ایک ریکھا کا ملاپ یہاں ایک یہاں یہاں disturbance اور پھر اس کے بعد اس کو ملا کر یہ دکھا دیا کہ آپ کی complete کر دوں گی میں تو کیا سوچنا اس پر اتنا کیا سوچنا آ رہے یہ سمجھ ان ریکھاؤں کا مطلب ٹھیک ہے اب آگے چلیں جی چلتے ہیں اب دیکھو یہ 21 ہے نا اب اب سمجھنا جتنے tourist ہوتے ہیں tourist ہو گئے driver ہو گئے یا ایک دیش سے دوسرے دیش میں گھومنے والے یا something کچھ لوگ یہ آنا جانے کی ریکھائیں اس ٹائم پر اس فارمولے پر بہت مشکل ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے دیکھو کیسے سمجھتے میں نے دیکھا یہ ریکھا نیچے کی طرف چل پڑی اس کے ساتھ ایک ریکھا اور چل پڑی چلے ہیں یہ ریکھا بھی چل پڑی یہ ریکھا یہاں پر چل پڑی اب یہ سب migration کی ریکھا ہے بھائی خود سوچو جیسے ہی 22 سال آیا 22 ساڑھے 22 سال یہاں سے ساری چیزیں آئیں اور اس کے بعد سے یہ ریکھائیں کیسے دھڑا 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 آنا جانا آنا جانا گھر یہ کیا ہے یہ ریکھائیں یہ یہاں تک یہاں تک کھیچ کر لے کے گئی اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ گھر سے باہر پڑھنے کے لیے جانا پہلے تو یہ مجھے بتاؤ کہ یہاں تک کیا چل رہا تھا اور اس کے بیچ میں 25 سال تک آنا جانا کیا کیا مطلب تھا یعنی ایک تو پڑھائی کے لیے پڑھنا یہ دیکھو یہ تھوڑا سا کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹرینگل مجھے لگ رہے تھے یہاں سے ایک ریکھا اور اس ریکھا کو پکڑ کے میں نے یہاں رکھا اس ریکھا کو پکڑ کر میں نے یہاں تک لیا تو میں نے کہا 25 سال تک تو بھائی یہ آنا جانا ہے ان کا کہ یہ گھوم رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے سر میں بھارت گھوما تھا ان سمیے میں اب دیکھ رہے ہو یہ یہ اوپر سے ایک ریکھا یہاں سے یہ ریکھا اس نے اس کو گھوما دیا اٹمیز آنا جانا ہو گیا بڑا مشکل ہے اسے پکڑنا میں نے یہاں پر اپنے دائری میں بس اتنا لکھا تھا کہ یہاں سے لے کر آنا جانا گھر سے یہاں وہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں 25 سال تک ہو رہی تھیں بس مدہ ہی ختم کرو یہاں پر یہ بہت مشکل ہوتی ہے یہ ریکھائیں پکڑنے ٹھیک ہے اب آگے سمجھو یہ ریکھا یہاں سے چلے گئے یہ 25 یہ یہاں تک آگئے نا 25 گھر یہ کوئی بھنا ہوئے گھر ٹھیک ہے اب پیچھے سے کچھ ریکھائیں آ رہی ہیں اور یہاں آکر ڈسٹرپڈ ہو رہی ہیں یہ دیکھو اس جگہ ڈسٹرپڈ ہو رہی ہے جب بھی پیچھے سے ریکھا آتی ہے تو کہتا ہوں کوئی بیمار گھر پر کچھ پرشانی تو 26 سال سے یہ 25 تھا تو 26 پر ایک ڈسٹرمنس ہے تو something کچھ بیماری کی ریکھا 26 سال پر یہاں منشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھ اب آگے چلتے ہیں اب کیا دیکھو یہاں پر ایک ریکھا ایسے ایک ریکھا ایسے چھوٹا سا ٹرینگل پھر ایک ریکھا سے ایک ریکھا ٹرینگل یہ کیا بن رہا بھئی یہ کیا بن رہا ہے it means 27 سال پر میں نے لکھا گھر پر کچھ مرمت دیکھو میں ورڈ لکھ رہا ہوں مرمت دیکھو یہاں باکس بنے something اس طریقے کی فارمیشن جب بھی بنے تو میں اس کو مرمت کے روپ میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا یہ تو something کچھ نہ کچھ یہاں پر مرمت 27 سال پر انڈکیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی جی آئی اب میں نے کہا یہ ساری چیزیں کھچتی گئی کہاں تک یہاں تک یہاں پر بھی ایک ٹرینگل بنا کر اس کا سمبند اس کے ساتھ اس کا سمبند ان کے ساتھ ان کا سمبند ان کے ساتھ یہ کر رکھا ہے کتنا آسان ہے 31 سال تک کھیچ دیا میں نے آگئی سمجھ آرہی ہے جی آرہی اب چلتے ہیں 32 سال پر اب یہ 32 سال والی ریکھا یہ 31 ہے یہاں سے ایک ریکھا ایسے کہیے نا یہ 31 یہ 32 ٹھیک ہے میں نے کہا یہ 32 اور 33 پر یہ موو دکھ رہا ہے یہ کوئی جاب بھی ہے کچھ نہ کچھ جاب ہے چھوٹی ہے یا کچھ ہے ہے تو سہی سر میں نے کسی کمپنی میں کام کیا تھا آگے سمجھ اب یہ لنک کو میں ٹیڑا جا رہا ہے نا میں یہ بھی کروں گا میں آگے بھی بڑھاؤں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ لنک کہا تک جا رہا ہے اس کو پکڑ دیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک ریخہ آ رہی ہے اس ریخہ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسٹر بین یہ ہے تو آپ نے یہ رکھ جانا ہے یہ ٹائم پیرڈ ہے ان کا 35 اور 36 میں نے کہ یہ چینج کریں گے جاب ٹھیک ہے یہ جاب یہ چینج کر لی یہ جاب یہ چینج کر لی ٹھیک ہے اب یہ جاب یہ لگ گئے اب اس کے نیچے یہ چھوٹا سا ایک سکوئر ایک چھوٹا سا ٹرینگل بن رہا ہے بن رہا نہیں بن رہا اور یہ یہ ریخہ ان کے اب میں یہ پر فارمولا کیا لگاؤ میں بائنگ کا لگاؤں گا میں بائنگ کا فارمولا لگاؤں گا کیوں کیونکہ اس ریخہ کا concern نکلا ہوا ہے اب میں یہاں دو فارمولا لگا رہا ہوں کہ یا تو کوئی شاپ وقتی خریدتا ہے اس ٹائم پیرڈ پر بائنگ کرتا ہے جس سے اس کی earning ہوتی ہے شاپ سے اپنے کھیت سے related چیزوں پر کھیتی کرتے اور کھیتی کرنے سے پرافٹ ہوتا مدہ وہی تھا کہ جس سے کوئی چیز پر یہاں شاپ سے رینٹ آنا یا کوئی چیز کھریدو تو اس سے پرافٹ ہونا یا پھر کوئی آدمی یہاں پر کھیتی کرو تو اس پر کھیتی کری اور وہ فصل اچھی ہوئی اور اس سے پیسے کمائے گئے تو یہاں پر میں نے یہ فارمولا لگایا تھا تو اب یہاں پر میں نے 37 سے سوچا اور 49 سال تک آپ نے وہ چیزیں خرید لی تو کیا کرا آپ نے سر کار کار کھریدی تھی یہ کیوں یہ درائیور کار کھرید ٹھیک میں یہاں پر شاپ یا یہاں سکوائر ہوتا تو میں کھیت پر کام وہ چیز کہتا اب یہ تو رہ 49 پر یہ ایک ریخہ اوپر والی ریخہ یہاں پر کیوں انڈکیٹ کر رکھی یہاں نہیں سمجھ پاؤگے آپ تو اوپر دیکھو 38 سال جب کبھی بھی کوئی ریخہ نیچے نہ دکھائی دے کر اوپر دکھائی دے تو اس کو شادی کے ساتھ جرور جوڑنا چاہیے کیوں کیونکہ یہاں پر بھی آپ کو کنج ریخہ دکھ رہی ہیں لیکن سمجھ نہیں آرہی میں 38 سال کو الگ کر لیا اور پھر میں نے کہا کہ اب یہاں پر مجھے 38 کھوں گا کھوں گا کھوں گا اور کھوں گا کیوں کھوں گا کیونکہ جب یہ ریکھائیں آگے جا کر کہیں اسی والی فارمیشن پر آگے کچھ ریفلیکشن دے رہی ہیں تو مجھے کہنا پڑے گا پچر ساف نہیں میں پرموشن چینج دونوں لکھا انہوں نے چینج کی ٹھیک اب یہاں پر ایک سائند بنا ہے یہ چالیس سال میں نے دیکھا یہ ریکھا ایسے کر کر نیچے ایسے آ رہی یہ ساڑھے اکتالیس سال میں نے کہا یہ اوپر اٹھتی ہوئی ریکھائیں بنی ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے اگر یہ چیزیں ایسے جاتی ہیں تو پھر ہوتا ہے یہ ہیکٹک اس کو دیکھ کر بنائی تھی اب یہ آتا ہے تو خرچہ بھی آتا ہے بیماریاں بھی آتی ہیں تو اٹمنز یہ ریکھائیں وہ بھی دیں گی آگے جا کر تو سب سے پہلے اس والے فارمولے کو پکڑا پھر میں نے کہا آنا جانا کیونکہ یہ یہاں سے گر رہی ہے یہ ریکھا گر رہی ہے تو گرتی ریکھائیں کیا کرتی ہیں یاترہ ریکھا پر آنا جانے کو آنے کو اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں میں نے کہا یہ تو آنے جانے کی ریکھائیں کچھ لگ رہی ہیں تو یہاں پر موو ہوئے تھے چالیس پر کہیں اور ساڑھے چالیس اور ساڑھے یہاں پر اس فارمولے کو پکڑ لو یہ کیا فارمولہ ہے ایک گھر ہے ایک گھر گھر پر تھوڑا سا ٹیڑا کر رکھا ہے یہ لگزری لائن کی ریکھا سمجھتے رہے نا یہ پیچھے سے ایک ریکھا یہاں پر آ رہی ہے یہ پیچھے سے کوئی آ رہی ہے بیماری کی ریکھا ہے گھر پر کوئی بیمار تھا جس پر خرچہ لگا کچھ یہ ریکھائے چل رہی ہے یہاں خرچہ کس پر لگا گھر پر کوئی کام کروایا گھر پر کوئی کام کر آیا اور جب بھی ٹرینگل اوپر اٹھتا ہے تو مصیبت لاتا ہے کام کروا بیمار تھی میری وائف بیمار تھی ٹھیک ہے یہ چوالیس سال تک چل پڑا سمجھتے رہے اب کتنی عمر ہے سر یہی ساڑھے چوالیس سال تک ہے ٹھیک ہے اب ایک لگزری لائن کی ریکھا اس ریکھا سے یہاں پر ٹچ ہے اب یہ سکوائر بنا رہی ہے اسی کے اوپر سکوائر بنا رہی ہے لگزری لائن کی ریکھا یہ کہتی ہے اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھو یہ والا پورشن اگر یہاں ہوتا ایسے ہوتا کوئی یہ ٹڑا ایسے ہوتا اور ایک ریکھا ایک ریکھا ایسے آ رہی ہوتی ایسے کر کے ایسے آ رہی پر کام کریں لیکن اب یہ الٹا بنا کہ یہاں پر بھی گھر پر کام کریں گے یعنی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یہ فارمولا لگ گیا اس پر کہ کوئی کام کرنا چاہتے ہو جس کا سمبند کچھ جگہ سے ہے جگہ پر کام کرنے والی کوئی گھر پر کام کرنے والی چیزیں اب میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سر اب یہ چھے آلیس سال سے آپ کچھ نہ کچھ یہ چوالیس گھر پر بنا ہوا ہے چیزیں یہاں تک دکھ رہی ہے پنت آلیس چھے آلیس یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں سکویر یہاں بنائے لگزری لائن کی ریکھا بنی اب لگزری لائن کی ریکھا بنتی ہے تو اپنی محنت سے جو پیسہ ہوتا ہے اس میں کچھ لگانا چاہتا ہے اب ہمیں ایڈوانس پامیسٹری دیکھنی ہے ان کی کیلکولیشن دیکھنی ہے اس کی سٹرنٹ کو پکڑنا ہے کب سے کب تک چل رہا ہے ان کو بتا کر آگے کیسے لہکتی ہوئی آ رہی لیکن اس نے ترقی کا سائن بنا رکھا ہے اٹھالیس سال لہک رہی ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے صحیح بھی ہوگا اور ان کی لائف میں غلط بھی ہوگا پروفٹ بھی ہوگا لاؤس بھی ہوگا اس کا مطلب ہے اٹھالیس انہچہ سال میں یہ پروفٹ لاؤس پھر آپ کو ریخہ دیکھ نہیں ہے کوئی نیچے سے نہیں نکل رہی کوئی شاید انہیں لاؤس ہو تو بیماری کی ریخہ کے قرآن ہو اب یہاں کون بیمار تھا میا ماتا جی اسی ریخہ سے اس ریخہ کا concern ہے تو اٹھ منس وہ بھی بیمار رہیں گی ایک ریخہ کے ساتھ دوسرا ریخہ کا سمبند بلکل صحیح کہہ رہے سر اٹھ منس اٹھ تالیس انیچہ سال بیماری تک پیسہ لگے گا پہلی بات اب بزنس شروع کرنا چاہتے میں نے کہا کر لو پلس پوائنٹ بھی ہے اب سمجھو کہ انہوں نے بزنس کون سے شراب کا میں نے اسے یہ کہا میں یہاں پر کیوں پلس اور مائنس کہہ رہا تھا کیونکہ یہ ریخہ لہکتی ہوئی ریخہ ہے یہ کئی فسائے گی بھی میں اپنے مائنڈ میں یہاں پر سوچ رہا ہوں ترقی کی ریخہ ہے رسک لیول ہے اب مجھے نہیں سمجھتا کہ راہو والا کام کا مجھے وہیں سمجھ آ گئی میں نے کہا انہیں صلاح دے دیتا ہوں کہ یہاں تک رک جائے بھئی یہ ہے انہ کا 51 سال 51 سال تک یہ رک جائے یہ 48 سال اور پھر اس کے بعد 51 سال تک رک جائیں اور ساڑھے 51 سال سے میں نے ان کو کہا کہ یہ ترقی کی رکھا بنی ہوئی ہے آپ کما سکتے ہیں پھر میں بتاؤں کہا رکنا ہے 54 پر رکنا ہے جہاں جہاں میں رکوں گا وہاں وہاں رکھتے رہیے گا اور آپ آگے بڑھتے رہیے 54 پہ ایک بار رک جانا ٹھیک ہے نا تو وہاں رک جانا ایک 56 57 پہ رک جانا ٹھیک ہے یعنی سمی تو صحیح چل رہا ہے ٹھیک اب ان کو سلا دے سلا کیا ہے سلا یہ ہے کہ ابھی job کرو ابھی job کرو ٹھیک ہے کیونکہ یہ کام میں رسک level جاتا ہے کمائی کرے گئے ایسے لوگ میں ایک سلا دیتا لٹری لینی ہوں سمتھنگ کھرید نہ ہو کھرید لو کیوں یہ ڈسٹرپ یہ اُبھرا ہوا it means راہو ان کو سڈن سکسس سڈن ڈیفیم دے گا تو ضرور سڈن سکسس بھی دے گا ڈیفیم بھی دے گا لیکن اب یہاں پر ہمیں فارمولا تو لگایا ہوا بیماری کی ریکھائیں بھی کچھ اچھا بھی ہوگا بزنس کروگے ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ چیزیں کچھ مہینے بہت اچھے چلے جائے اور پھر اس کے بعد پھس جاؤ پولیس پکڑ کے لے جائے کچھ ہو جائے وہ پیسہ وہیں پہ چلے جائے تو جو پیسہ کماؤ اسے انویسمنٹ میں کر دو اگر میری بات نہیں ماننی تو نہیں ماننی تو اگر بزنس کرنا ہے تو اس کیس پہ اور اگر میری بات ماننی ہے تو 51 سال تک بزنس مت کیجئے ٹھیک ہے یہاں تک مت کیجئے اب آگئی سمجھ کیا کہنا چاہ رہا تھا جی اب اس کے بعد آپ کام کریں اس کے بعد کام کریں یہاں کے بعد آپ کام کرو کوئی دکت نہیں ہے 51 سال سے میں نے good کہہ دیا اب جاب میں تھوڑا سا کیونکہ یہ جھولتی ریکھا ہے نا تو 48 سال سے جاب میں دھیان دینا ہے پھر 51 پر دینا ہے بس دو جگہ جاب میں دھیان دی جی گا آگئی سمجھ اور اس کے بعد آپ اپنے بزنس سائیڈ بزنس کرتے رہو ابھی بھی میں آپ کو جاب ہی کہہ رہا کرنے کے لئے جاب ہی کہہ رہا وہ چوون پر دھیان دے دی جی جاب میں بس اتنا دھیان دے دیا آپ نے کام بن گے take care لکھا ہے دکھاؤں گا رائٹ ہنڈ سائیڈ پر بھی رائٹ ہنڈ میں بھی دکھاؤں گا یہ چیز سمجھ آگئی جی آگئی اب اس کی strength کو پکڑا اس ریکہ نے اس ریکہ کو چھو ہے یعنی business ہے ٹھیک ہے یہ اچھی ریکھائیں چل رہی ہیں تو میں یہاں تک تو ان کی life 64 سال تک 64 کے بعد میں یہاں سلو ڈاؤن کہہ سکتا ہوں لیکن کمائی تو ہو رہی ہے تو میں ان کی 73 تک کی life کو ٹک مرک لگا کر ٹھیک ہے لیکن 64 سے 73 میں سلو ڈاؤن ہے ساڑھے 54 سا 64 سال good سے تھوڑا سا نیچے life یعنی کمائی کرو گے اور اپنی سکتی کو اچھا بہتر بناو جس کے اندر maximum time آپ job کریں چاہے 69 سال تک چاہے 57 سال تک maximum time تک کریں اور اس کے بعد business پر آ جائے آگئی سمجھ جی آگئی تو 54 پر دھیان رکھنا ہے یہ تو رہا آپ کا یہ تو وائف دیکھو وائف سے related چیزے میں انہوں نے کوشن پٹاپ کراتا کہ سر میرے جو تھوڑا بہت جھگڑا ہوتا ہے تو دیکھو سمجھو یہ جو time period ہے جب بھی یہ ریکھا نکلتی ہے تو میں کیا کہتا ہوں شادی کے کچھ سمجھ سمجھ ہوتی ہیں اسے solve کرنے کے لئے آتی ہے سمجھ ہو یا شادی ہو سور ریکھا تو دو چیز کو بتاتی ہے ایک نوکری کو اور ایک افیرز کو اور ایک husband wife کے relation کو ٹھیک ہے اب اس ریکھا نے ان ریکھاؤں کا ساتھ لے رکھا ہے لیکن یہ ایک چمکتی ریکھا یہ تھوڑی بہت دکت تو دیتی ہی دیتی ہے نا دیکھو سمجھو کیوں کیونکہ یہاں سے اس ریکھا نے ٹچ کرا اس ریکھا کو ٹچ کرا اب یہ ریکھا ہیں جا کہاں رہی ہیں یہ کس کا پارٹ بنی یہ ان ریکھاں کا پارٹ بنی ہے یہ دیکھو یہ مائنڈ لائن کا ہی ایک پارٹ بن کر یہ آگے جا رہی ہیں یہ ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ٹچ کر لیا اس ریکھا نے اس کا concern بنایا تو میں اس والے portion کو دیکھوں گا یہ ریکھا ہیں جب بھی جاتی ہیں تو تھوڑا لڑائی جھگڑا کرتی ہیں کرتی ہیں جی کرتی ہیں تو آپ کو میں ایک سال بتاتا ہوں کہ لگ بگ 52 اور 53 سال کے بعد چیزیں کچھ صدھرنی شروع ہو جائیں گی ریلیشن وغیرہ کیونکہ وہ ٹائم بھی آپ کا صحیح ہے ترقی کا ٹائم نکلا ہوا اس ٹائم پر بھی یہ چیزیں صحیح ہونی شروع ہو جائیں جی جی 56 58 پہ جاؤ اور اچھی ہو جائیں تو یعنی کوئی رہیں گی تھوڑی بہت لڑائی رہیں گی لیکن کم ہونی شروع ہو جائیں گی یہ ریکھا بھی دیرے پتلی 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 ہو رہی پر لیکن نیچر بلکل کہو کہ یہ گائیں کے سمان آپ کی بی بی آپ کی ہر بات مان لے وہ نہیں ہوگا یہ تو نشجت ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہی کچھ فورمیشن بنی ہیں جو میں رائٹ ہینڈ پہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا اب میں نے آپ کو ایک 54 سال بولا تھا یہ 54 ٹائم یہ 54 کا ٹائم پیرڈ یہاں پر کریں تو مجھے کوئی دکھت نہیں ہوگی رائٹ ہینڈ پہ دکھا رہا یہ ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے میں آپ کو روک رہا ہوں کہ یہ 54 سال ہے یہ 54 سال پر یہ 54 ٹھیک ہے 54 میں یہاں پر آپ 51 پہ کہہ رہا تھا 51 سے کام شروع کر دو کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک رکھنا 51 پر 54 سال پر ٹھیک یہاں بزنس اور جاب میں دھیان رکھنا ہے ٹھیک اور 51 سال تک کام مت کریں تو جیدہ اچھا رہے گا 51 کے بعد کر لیں اور اس کے بعد آپ کی لائف میں یہ ریکھا کی سٹرنٹ کہتی ہے کہ آپ کو کما کر دے گی جس کے کارن آپ کی لائف میں بڑوتری ہو نہیں ہے اب یہ ریکھا ہیں تو کہہ رہی ہے نا کہ بھئی ہم نے جاب کرنی یاترہ ریکھا ہے تو یہ بنی ہوئی ہے تو اس کے بعد اس ریکھا کا کنسرن بتا رہا ہے کہ بھئی آپ نے اپنا بزنس چاہے کم ہو رہا ہے پر کرو گے جس سے جب یہ والی آپ کی ریکھائیں یہاں سے پتلی ہو رہی ہے تو آپ کا ہیمو گلوبین تھکاوٹ جادہ رہے گی آپ کو تو آپ 69 سال سے اپنی سہت کا دھیان رکھ گا 69 سی آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھ نا ہے 62 62 سال تک دھیان رکھ میجر بتا آگئی سمجھ باقی آپ کی لائف میں کوئی دکھتیں جادہ نہیں آئیں گی کام کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے اس time period پر جرہ اس کو دیکھ لیں یہاں سے لے کر یہاں تک کی ریکھاؤں کو پکڑ لیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیا time period ہے 37 ٹھیک ہے ہم چلے یہ والا جو time period ہے سوری میں یہاں کہہ رہا تھا یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے 35 36 37 38 49 40 41 42 اب دیکھو 42 سال جیسے ہی ختم ہوتا ہے 43 جیسے ہی شروع ہوتا ہے آپ کے خرچے ہونے شروع ہو گئے تھے ایک ریکھا ہردے ریکھا کے پاس سے نکل کر یہاں disturbance شو کر رہی ہے تو 42 کے بعد 43 44 45 46 47 48 49 اب میں یہاں پر آپ کو کام کرنے کے لئے دے دوں میں بھی میرے خیال صحیح آپ کے ہاتھ پہ فٹا ہوا ہے جو بھی یہ پر لیکن میں یہاں پر نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ دوسرے ہاتھ میں بھی مجھے 48 49 پہ اچھی اور بری ریکھائیں دکھی تھی اور میں 51 سال کے بعد صحیح کہہ رہا ہوں دیکھ 49 50 51 اس کے بعد میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں کوئی دکھت نہیں آئیں گی اور جہاں جہاں دکھت آئے جیسے 54 57 پہ وہاں دھیان رکھنا ہے تو اس لیے کہا تھا کہ نہ کرو تو جیدہ اچھا ہے اب یہ دیکھو ریکھا نیچے اتری ہے آپ کا راہو یہ ریکھا یہاں پر اتری سمجھتے رہنا اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب راہو disturbed ہوتا ہے تو sudden success بھی لے کے آتا ہے اور sudden defame بھی لے کے آتا ہے آپ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کام کرو کون سا لٹری وغیرہ کا اگر ہو سکے تو چھوٹی موٹی دیکھ لیجے گا کیونکہ کچھ formations مجھے جس دھنگ سے چل رہی ہے کیونکہ یہ چھوٹی سی ریخ کیوں یہاں پر کھڑی ہے یہ بھی راہو کا پارٹ ہے یہ جب کھڑی ہے راہو کی طرف سے سکسس ملے گی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کوشش کرو ان کے دماغ میں آیا ہی اس لیے راہو کا کام میں نے کہا ان کو فائدہ تو ہوگا ایک باری کوشش کر لینا نکل جائے گی چھوٹی تو جیادہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے جو لط نہیں پڑنی چاہیے یہ چیز کہہ رہا تھا ٹھیک ہے کون سا اپائی کرنا پڑے گا ایک راہو کا تو اپائی کرنا ہی کرنا ہے راہو ڈسٹرپ تھا ٹھیک ہے اوور جو کو کرنا چاہتے ہو تو یعنی وائف سے ریلیٹڈ یعنی اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے ہمیشہ گرو کا اپائی ہے پریوار کو باندھ کے رکھنا ترقی کو کرنا آپ کہاں کہاں دکھت آئی دیکھو پڑھائی میں دکھت شروع پیرڈ ہے گرو نے دکھت دی آپ کو تو گرو کا اپائی تو میں دھوں گا ہی تاکہ آپ کی میریڈ لائف ٹھیک رہے ایک گرو ایک رہو بس دو کر لیجئے اور آپ کوئی بھی چیز ہو اسے انویسمنٹ پر کرنا کیونکہ منگل بہت اچھا ہے کوئی بھی پیسہ کماؤ اسے پھٹا پھٹ کسی چیز پر لگا دی ٹھیک ڈن یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن ٹھیک ہے دنیو بات